ہماری تمنا ہے کہ یہ بھی سلامتی کا اقدار ہو جائے اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ سوال یہ پوچھنا تھا تھوڑا سا ہٹکے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب کا اتنا اچھا حافظہ ہے اور اتنی اچھی صحت ہے کیا یہ دین کی برکت ہے یا اس میں کوئی اور راز ہے بہت اچھا سوال ہے مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لئے بلکہ آپ نے جس انام کا ذکر کیا کہ اللہ کا انام ہے مدبر اس عمر میں بھی اس میں کچھ تو پہلی اللہ تعالی کی انایت ہے کہ پیدا ایسی طور پر ہی میں ذہین پیدا ہوا میں نے کوئی امتحان ایسا سکول کارج میں پاس نہیں کیا جس میں وظیفہ نہیں دیا اول نمبر آتا رہا اور کلاس میں بھی یہ تھا حال کہ ساتھ دا کہتے ہیں ہم نے کیا سبت پرانا ماری خود ہی پرادے اور پورے سکول میں جب کچھ چیز دیونا وہ مشکل نظر آتی تھی تو پھر بلاتے سے ساتھ تھا بلائک بورڈ پر کبھی انالائز کرنا ہوتا کبھی میں سے میرے سوال میں جاتے ہی حال کر رہتا وہ کہتے ہی ایسا ہے پڑھنا ہوتا میرے گاؤں کے بچے ہوتے تھے تو بعض میں انہائیت تو اس عمر نے کہنا یار تم نے تو سنا گاؤں کو بنا کر دیا میری کپنیاں رکھ لی تھی مضامین کے اس عمر نے یادگار کی طرف اللہ کا انحام ہے پہلے ہی اللہ نے مجھے نہ ذہین پیدا کیا پھر اسادزہ بھی ایسے ملے جن کے لیے میں صبح و شان دعا کروں میں تو روتا ہوں بچوں قسمت پر کہ اس عمر کا انحام حدب سے نہیں دیکھتے ان کا کوئی احترام نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں ہم تو آج تک ان کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے شہر لاؤں کی کبروں پر انوار کی بارش کرے بڑی شفت اور محبت صحیح پڑھاتے ان اسادزہ کا بھی خیال ہے اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے دین کی بات کی واقعی دین جو ایسا آنا اس کی برک سے آدمی کا سینہ روشن پہ جاتا حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتا دلتے علم ایک نور ہے جو اللہ فاسق کے سینے میں نہیں رکھتا جب آدمی بدکاریاں روحیاشیاں شروع کر دیں جو ہوتا وہ بھی کھین دیتا علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ورع تقویٰ اللہ سے درے نیکی کرے تو یہ سارے اللہ کے فضل سے انام ہیں مجھ پر میں شکر گزار ہوں مولانا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے تو بس ایسے جیسے بٹن دبایا تو بلو روشن ہو گیا پنکھا چلنے لگ گیا کمپیوٹر آن ہو گیا بلکل ایسی بات ہے آپ کے مولانا کی جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم سب ابھی میں نے کال کی تھی کوئی بات نہیں فرمائیے میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی دعا بتا دیں جس سے ہمارا بھی دماغ مولانا صاحب جیسا ہو جائے گیا نا دفع گیا یا قویو پڑا کریں تھوڑا سامنہ نہ بتا تو اللہ سے مز مانگنی چاہیے یہ آپ کیا کریں سب میرے بھائی بہنیں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو ملازمتیں کر رہے ہیں قوت حافظہ کی ضرورت تو سب کو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد دائیں ہاتھ سر پر رکھ لیں اور گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو اللہ قوی ہے قوت والا ہے حافظہ قوی کرے گا اور صبح کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ اس کے ساتھ اور یا علیمو یا علیمو بھی اے علموالے یہ بھی ملا لیں انشاءاللہ آپ اس کی بڑھ کر دیکھیں دوبارہ اوزاد کر رہی جائے کتاب جی میں بتا دیتا ہوں بتا دیں مولانا نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اکیس بار یا علیمو آپ پڑھیں گے یہ فجر کے بعد ہے صرف اور باقی جو پانچ نمازیں ہیں فجر بھی شامل ہے جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیں گے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر پر رکھیں گے گر ٹیلیویزن میں نظر آ رہا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں کو تو دیکھ لیں اور پھر یا قویو یا قویو گیارہ بار پڑھیں گے بلال بھائی کا سوال جی بلال بھائی کا سوال ایسا ہے کہ لوگوں نے سنت سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسنون طریقہ مسافہ کا کیا ہے اب کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ رہی کہ ایک ہاتھ ہی ٹھیک ہے وہ تو اسطلال کرتے ہیں کہ ہاتھ واحد ہی آتا ہے جہاں جہاں آتا ہے کہ مکمل اسلام یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے لفظ کو لیتا ہے یاد کو آپ نے ہاتھ ملایا لفظ وہاں بلیا دیا اب اس سے اسطلال کرتے ہیں کہ ہی واحد ہے تو پتا چلا کہ ایک ہی آتھ ملایا مگر دوسرے جو دو کے قائل ہمیں کہتے ہیں یار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ ملا تیار ساتھ ہزات ہوتی نا کبیل یمنا دائیں ہاتھ یا بلید الواحدہ پھر بات ہوتی یاد ہے تقسیش ہوتی یاد ہے اس میں جنس جس میں جو حصے دو دو ہیں ان کے لئے واحد بھی سیکھا آئے گا مراد دونوں ہوگئے جیسے آیا حضیث پاک میں المسلموں من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اب یہ مطلب نہیں نیک ہاتھ سے محفوظ رہے دونوں بے شک مار رہے مراد دونوں کبھی حضرت تحر اینی من الخیانہ میری آنکھ کو خیانہ سے بچا مراد دونوں آنکھیں تو بات ان کی بڑی وزنی کہ کوئی صراحہ نہیں آئی اس لئے لوگ جو نیک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کافی ہے اگر کر لیا تو کام تو اس سے بھی چل لیا اگر یہ دین ایک مار دو ملائے گا تو زیادہ مکم ہے مولنہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کانا یدی فی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی روایت دی نہیں اس میں پھر ایک ہی ہاتھ کہتا کہ میرا تو ایک ہی ہاتھ ہے وہ اسے تحرین کا موقع وہ مسافہ نہیں تھا آپ ان کو سکانے لگے تو ان کا ہاتھ پھر ہاتھ میں جاری یا ان کا ایک محبت کے ساتھ یہ نہیں مسافہ سے متعلق روایت ہے مسافہ والی جو ہے اس میں یہ کلیریفکیشن نہیں ہوئی کہ وہ ایک تھا یا زیادہ تھے سختی نہیں کرنی تھی اگر کوئی ایک ہاتھ پیش کرتا چلی مولانا سلام کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے لیکن ید کا جو لفظ ہے جنس کے اعتبار سے دونوں پر بولا جاتا ہے اس بارے میں نصے کتی نہیں ہے صاف پیسرہ نہیں اس سے ہو سکتا ہے ایک ہاتھ کا یہ دو کا دونوں کی گن جائے نہیں مطلب اب ہمارے ہاں تو مولانا یہ ہے کہ دو طبقے بن گئے دو فرقے بن گئے دو مسلک بن گئے دو ہاتھ سے سلام لینا یا ایک سے لینا یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیلید الواحدہ تجھے ایک ہاتھ سے مسافہ جو کافی ہے لیکن بعض لوگ مثلا کئی بزرگ ایسی ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو شاید گستاخی سمجھ کے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں اور بعض ایسی ہیں کہ آپ ان کی طرف دو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو جھڑک دیتے ہیں مکہ مظمہ میں قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے نوجوانی تھے مصری تھے یہاں بھی بہت تیر ہیں اماموں کانجن اور جاننا تھرے برات شیخ وائے میری بھی وہاں ملاقات ہے میری دعوت بھی یہ کال لیتے ہیں ان سے یہ ایک ہاتھ مرانے لگے اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ ایسے مسافہ کی مدد روڑ